سکن کے پارکٹس اور گرمیوں میں اور ہوتے ہیں اسی طرح سے جو بال ہیں اس میں بالوں کے لیے اور سر کی جلد کے لیے بھی گرمیوں کے موسم میں اور سردیوں کے موسم میں مختلف چیزیں ہم یوز کرتے ہیں یا ان کو چینج کرنا چاہیے اس کے علاوہ آجاتا ہے کہ میں نے دیکھا لوگوں کو کہ بہت زیادہ ٹاول جھٹک جھٹک کے اور زور زور سے بالوں کو رگڑتے ہیں ٹاول سے اور اس کو ڈرائی کرتے ہیں یہ آپ نے نہیں کرنا بہت جنٹلی آپ اپنے والوں کو جو ہے وہ ڈرائی کیا کریں ٹاول سے اس کے علاوہ آ جاتا ہے کہ بہت ساری ایسی نائٹ ٹریٹمنٹس آتی ہیں یعنی کہ نائٹ میں لگانے والے لیو آن سرمز یا لیو آن ماسک ساتے ہیں جن کو آپ رات کو لگا کے سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ کے آپ شیمپو کر لیں گے تو آپ کے بال جو ہے وہ بہت سوفٹ اور بلکل فریز فری ہوں گے اور ہیلڈی شائنی ہوں گے ٹھیک ہے اچھا یہ تو چھی تھیں کچھ باتیں جو ٹیکنیکل تھیں اب ہم آ جاتے ہیں کہ گھر میں آپ کیا کیا چیزیں استعمال کر سکتے ہیں کچھ گھر میں یوز کرنے والے ٹپس جو ہیں وہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں سب سے پہلے آ جاتا ہے ایگ اینڈ میو ماسک میو نیز جو ہے وہ گھر کے اندر ہمارے پاس ایویلیبل ہوتی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک پورا انڈا لے لیا اور اس کے علاوہ ایک چمچ جو ہے وہ آپ نے میو نیز کا لے لیا اس کو جو ہے وہ آپ اچھی طرح سے پھینٹ لیں مکس کر لیں اس کی پیسٹ بن جائے گی اس پیسٹ کو آپ نے اپنی جڑوں میں اور اس کے بعد بالوں میں لگانا ہے اور گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے کے بعد آپ پہلے پانی سے واش کریں گے اس کے بعد آپ شیمپو کریں اس کے بعد آ جاتا ہے ایک اور ماسک وہ ماسک کیا ہے وہ آپ نے میو نیز لینا ہے اس کے علاوہ اس میں انڈے لینا ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ آلیو آئیل لینا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے تینوں چیزیں لے لیں انڈے آلیو آئیل اور میو نیز ان کو جو ہے وہ آپ اچھی طرح سے مکس کر کے پیسٹ بنا لیں پیسٹ بنانے کے بعد آپ نے اپنی جڑوں میں اور بالوں کی لیندھ دونوں میں لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹاول کو جو ہے گیلا کر لیں تولیے کو گیلا کر لیں اور گیلا کرنے کے بعد آپ اس کو حلی ہلکا سا مایکرو ویف میں گرم کر لیں اتنا گرم کر لیں کہ آپ اس کو سر پر باندھیں تو وہ ہلکا سا گرم محسوس ہو لیکن برداشت کے قابل ہو اس کو آپ باندھ لیں گے اور پھر گھنٹے کے بعد جو ہے وہ آپ نے پہلے پانی سے باش کرنا ہے بالوں کو اور اس کے بعد اتنا شیمپو کرنا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ ان لوگوں کا سر جن کے سر پر پسینہ آنے سے یا گھنمیوں کے موسم میں خارج شروع ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ خوشکی اور سکری ہوتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے سنثیٹک وائٹ وینگر جو ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے جیسے آپ آئل لگاتے ہیں جڑوں میں اسی طرح سے آپ نے سنثیٹک وائٹ وینگر جو ہے وہ اپنی جڑوں میں لگانا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا سر شیمپو سے دھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال جو ہے کہ آپ کا سر جو ہے جو وہ خارش رہتی اس کے پر دانے بنتے ہیں اور کشکی سکری ہوتی ہے وہ بہتر ہو جائے گا موسیقی